بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی فراہم کرے تاکہ وہ معاشرے میں بائزت زندگی بسر کرسکے اور معاشرتی ترقی میں اپنا کردار ادا کرسکے والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہیں غور طلب بات یہ ہے کہ والد ایک ذمہ دار انسان ہے جو اپنی خون پسینے کی محنت سے گھر چلاتا ہے والد ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے والد جس کی آنسو تمہارے دکھ سے نہ گرے ورنہ اللہ تم کو جنت سے گرا دے گا اور دوران حیات باپ کا عدب و احترام کرنا ان سے محبت کرنا اولاد پر لازم ہے باپ موسم کے نارمہ سلوک سے ہمیں تحفظ دیتا ہے آندھی توفان اور گرت چمک اور گھنگور گھٹا سے بچا کے رکھتا ہے اولاد جوان ہونے کے بعد باپ کی محنت اور مشکر اور محربانیاں بھول جاتی ہے اولاد جوان ہو کر والدین کی محربانی کو بھلا کر خود فیصلے کرنا شروع کر دیتی ہے اور گھر ایسے میں تباہ ہو جاتا ہے مگر آج بھی باپ کی قدر نہیں کی جاتی ایسی ایک حقیقت دیکھنے کے لیے بڑھتے ہیں اپنی کہانی کے جانے آپ کتاب پڑھنے میں مصروف رہیں گی یا مجھ سے بات بھی کریں گی بیگم کیا بات کرنی ہے آپ کتاب رکھیں مجھے بہت ضروری بات کریں جی بیگم بتائیے کیا بات کرنی ہے آپ کو پتہ ہماری بیٹی سائرہ شادی کے قابل ہو گئی یہ کیا سوچا ہے اس بارے میں یہ کیسی بات پہ ایک باپ اپنی بیٹی کی ذمہ داری کیسے بھول چاہتی ہے اچھا تو پھر کب کرنی ہے سائرہ کی شادی جہیس کا سمان بھی لانا اتنے کام بھی کرنا ایک تو تم فارم فار پرشان ہو جائے میں اپنی بیٹی کی ایسی شادی کروں گا کہ ساری دنیا دیکھیں اچھا انشاءاللہ اور پڑ یہ تو بتائیں کہ اس کے شادی کرنی کا آہ اس بارے میں سوچ ہے اہم ایک دو رشتے میں کی نظر میں بس کچھ پیسوں کا انتظار جیسے ہی وہ پیسے آتے ہیں تو بس آئرہ ایک شادی کی بات چندوں گا میں تو کہتی ہوں ہم سائرہ کی شادی اپنے خاندان میں کرتی باہر غیروں میں کی تو بتا نہیں کیا رنگ دکھائیں بات اپنوں کی یا غیروں کی نہیں بات ہے احساس کی ہم زردی کی جہاں میری بیٹی کے جوڑ کا کوئی رشتہ نظر آیا تو میں کر دوں گا میں پھر یہ نہیں دیکھوں گا کہ وہ غیر ہیں کہ اپنے ہم آپ نے میری بات مانی ہی کہا اس لئے میں آپ سے بات ہی نہیں کرتی بیٹی کے معاملے میں تمہیں تمہاری بات بھلپل نہیں مانی تُو جذباتی فیصلے کرتی ہے اور بیٹیوں کے معاملے میں جذبات سے فیصلے نہیں کی جاتی ہے یہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کر رہا ہوں آپ سے بات کرنا بیزتی کرنا ہے ہم ساری عمری صورت نے ایسے ناک میں دم کر کے رکھتی ہے ہر چیز لاکھے دو بہتر سے بہتر سوچو لیکن یہ بات سمجھتی کب ہے مو بنا کر چلی جاتی ہے ماشاءاللہ میری بیٹی ساری گھر کی کام کر لے گھر گریستی بھی سیکھ چکی ہے اممہ جان یہ آپ ہی کی تربیت ہے مجھے کبھی کسی کام سے نہیں روکا یہاں تک کہ کبھی ڈانٹا بھی نہیں میری بیٹی بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں انہیں ڈانٹنا نہیں چاہیے نجانے اگلے گھر میں جا کے انہیں کیا تکلیفیں دیکھنی پڑے اممہ ایسی بات تو نہ کرے بس اللہ سے میرے لئے دعا کیا دے بیٹی تیری لئے تو موں سے ہر وقت تو آنے گلتی بس ماں کو خود شاد ہوتے ہیں سمانہ جو ایسا اچھا چھوڑیں یہ بتائیں آپ کے لئے کیا بنو جو تیرا دل کرتا ہے بنا لے بیٹی اور اپا کے لئے ارے چھوڑ وہ اپنے دوست کے گھر گیا اور وہیں سے کھا کے آئے گا اور نہ بھی کھا کے آیا نا تو گھر میں جو بنا ہوئے کھا لے گا میسے اممہ اپا نے آج تک کبھی میرے سے کوئی فرمائش نہیں کی کہ یہ بنا دو یہاں تک کہ جب میں پڑھائی کرتی تھی تب بھی کوئی کام نہیں کہا کہ کہیں میری بیٹی کی پڑھائی میں خلال نہ آ جائے ہر باپ ایسا ہی کرتے تیرا باپ بھی نئی مخلوق نہیں ہے اممہ میں نے ایسے بھی باپ دیکھے ہیں جو اپنی بیٹیوں کی ناک میں دم کر کے رکھتے فلا چیز بنا دو یہ کام کر دو یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں کو پڑھنے بھی نہیں دیتے بیٹی اصل چیز ہوتی ہے بیٹیوں کو اپا پر رخصت کر دیا جائے اور تیری اپا کو سمجھ ہی نہیں آتی اممہ پتا نہیں کیوں آپ کو مجھے اس گھر سے بیجنے کی جلدی ہے جب باپ دائیں گے دیکھا جائے ماں کو فکر ہوتی ہے جب تُو ماں بنے گی نا تب تجھے پتا چلے ابھی تُو ماں نہیں بانی تجھے سمجھ نہیں آنی اچھا جی اچھا جائے مال لیتیوں جو آپ کہتے ہیں آپ کہاں سے آرہے ہیں وہ کہاں سے نمودار ہو رہے ہیں سو کام ہوتے ہیں بیرو اور یہ نمودار کیا ہوتا ہے ذرا تمیز سے مخاطب ہوا پر ہو تمیز سے ہی کرتی آئینا میٹی آپ کیسی ہیں جی اببا میں ٹھیک ہوں آپ کے لئے چائے بنا کرنا نہیں میری میٹی چائے کی طلب نہیں ہے میری بیٹی کی عمر ماشاءاللہ شادی کی ہوگئی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات جب چھوٹی سی نننی سی بیٹی میرے ہاتھوں میں دی گئی تھی تم میں تو یاد بھی نہیں ہوگا جب تُو بہت چھوٹی تھی غالباً آٹھ دس ماہ کی ہوگی تب تُو بہت سخت بیوار ہوگی تھی میں نے شہر کے مشہور ڈاکٹر سے تمہارا علاج کروایا مگر ٹھیک نہیں ہوگی اور پیربا آرام کیسے آیا پھر میرے دوست نے ایک جیسی ٹوکتا بتایا جیسے ہی تمہیں میں نے بھیا تو چند گھنٹوں میں صحتیاب ہوگی تھی پھر میری جان میں جان آئی تھی اچھا بھائی یہ بتائیں کہ ہم آپ سے اتنا فقات ہو رہتے ہیں بس پیٹا جب شادی کو اتنا عرصہ ہو جائے نا تو بیویاں ایسے ہی کرتے ہیں علاقے اب میں نے اس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا باشا اللہ آج میری تیاری بہن کو کیسے رستہ بھل بڑا اور معظم آپ کیسے ہو بٹا میں ٹھیک تھاک اللہ آپ سنائے گھر پہ سب ٹھیک ہے نا میں ٹھیک تھاک اللہ کا شکر ہے بٹا سب ٹھیک ہے ارے راستہ نہیں بھولی میں تو سپیشل تجھے ہی ملنے آئے گا اور ویسے بھی ہم دونوں بہنیں کافی دیر سے بٹھی نہیں تھی کٹھے اور اتفاق سے معظم بھی آج گھر پہ تھا تو میں سادھی لے بہت اچھا گیا آج میں تیری ہی بارے میں سوچ رہی تھی ہاں کھالا اممہ سارے چطہ داروں میں صرف آپ ہی کو یاد کرتی ہیں ارے میری پیاری بہن جو ہوئی ویسے بھی ہم نے بہت اچھا بچپن شرارتوں والا گزارا ہے اور ہم اپنے اببہ کی لادنیاں تھی ہاں تم زیادہ لادنی تھی اور میرے حصے کی چیز تمہیں ہی مل جایا کرتی تھی اب ایسے بھی کوئی بات نہیں یہ تم سمجھتی ہو ویسے بھی ہمارے اببہ بہت انصاف پسند تھے وہ خالا وہ خالو نظر نہیں آرہے بیٹا وہ کام صرف باہر گئے ہیں آتے ہی ہوں گے تھوڑ دل اچھا سائرہ بیٹے جاؤ خالا کے لئے کوئی کھانے پینے کی چیز لے گیا ارے نئی نئی تکلح وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ویسے بھی تجھ سے بڑی ضروری بات کرنے رہا ہوں پانی وغیرہ پی لے باتیں ساری بات بھی ہوتی رہیں گے سارا بیٹا چونکھانے کا انتظام کریں جی امیرہ آرے تو تو ایسی تکلف میں پڑھ گئی یہ خامکہ تو میری بات سنیں میں دیکھ تیرے سے بڑی ضروری بات کرنے رہا ہوں جی جی میں اصل میں اپنے بیٹے کیلئے سائرہ کی رشتے کی بات کرنے رہا ہوں تم قسم لے لو کچھ دنوں سے میں یہی سوچ رہی تھا معظم اور سائرہ کا رشتہ ہو جانا چاہیے خالا آپ فکر نہ کریں میں آپ کی بیٹی کا بہت خیال رکھوں تم تو چپ کرو مجھے بات کرنے دو لو آگے سارا ساجدہ بس تم سائرہ کو اب میری بیٹی بنا بلو بہن، سائرہ تمہاری ہی بیٹی ہے ماشاءاللہ تو انہوں کی جوڑی بہت اچھی لگے گی پر ایک مسئلہ ہے ایک مسئلہ ہے اے اے وہ کیا ہے وہ سائرہ کے ابباب شاید اس رشتے پہ رازی نہ ہوں ارے ارشد کو اور کیا چاہیے لڑکا پڑھا لکھا بھی ہے اور کماتا بھی ہے اور ویسے بھی ہم رشتے دار بھی تو ہیں اللہ کرے کہ وہ مان جائے اور نہ مانے کا تو مجھے بتانا میں خود بات کرلوں گے اسے خیر چلو چھوڑو وہ بعد میں دیکھی جائے گے میں ذرا اپنی ہونے والی وہوں سے باتیں تو کرلوں ناظرین بریپ پر جانے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ارشد اور ساجدہ اپنی بیٹی سائرہ کے رشتے کے لیے پریشان تھے ایک طرف ارشد اپنی بیٹی کے بہتر مستقبل کے لیے اس کا رشتہ کسی پڑے لکھے اور باشاور انسان سے کرنا چاہتا ہے جبکہ دوسری جانب ساجدہ اپنی بیٹی سائرہ کا رشتہ اپنی بہن کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتی ہے سائرہ بھی اپنی خالہ کے بیٹے میں دلچسپی ظاہر کرتی ہے مگر ارشد کسی بھی حال میں ایسا نہیں ہونے دینا چاہتا کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ وہ لڑکا پڑا لکھا نہیں ہے اور غیر ذمہ دار ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ساجدہ اپنے شوہر ارشد کو اپنی بہن کے بیٹے سے سائرہ کا رشتہ کرنے پر امادہ کر پائے گی بھی یا نہیں اور ارشد اپنی بیٹی کا مستقبل بچا پائے گا یا نہیں جاننے کے لئے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف یہ لے جائیں کیا بات ہے بیدو؟ آج بڑا خیال رکھا جا رہا ہے پال سا فید ہو گیا آپ کا خیال رکھتے رکھتے ہیں اور آپ کو آج یاد آ رہا ہے کہ میں آپ کا خیال رکھ رہی ہوں گا صحیح ہے بی ارشد مجھے آپ سے بات کرنا ہے مہربانی کر کے تحمل سے سنیئے گا جی فنوائیے کیا بات کرنی ہے؟ آج آپ تا آئی تھی اچھا کیسے آنا ہوا اس کا؟ وہ اپنے بیٹے معظم کے رشتے کی بات کر رہی تھی تو وہ کہاں کر رہی اپنے بیٹے کا رشتہ؟ وہ چاہتی ہے کہ ہماری بیٹی سائرہ کے ساتھ اس کے بیٹے معظم کا رشتہ ہو جائے تو تم نے اسے کیا کہا؟ آپ گھر نہیں تھے تو میں کیا جواب دیتا ہوں؟ یہی کہا کہ آپ آئیں گے تو پھر بتاؤں گا دیکھو ساجدہ ہم نے اپنی بیٹی کو اس لئے نہیں پڑھایا کہ کسی انپر نشائی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیتے آپ کو کس نے کہا کہ وہ نشا کرتا ہے؟ میں نے خود دیکھا اسے نشا کرتے ہوئے اس کے دوست بھی یہی کچھ کرتے ہیں آپ سیدھی طرح کیوں نہیں کہہ دیں؟ کہ آپ کو میرے بہن بھائی سے نفرت ہے اور یہ رشتہ آپ کرنا نہیں جاتے ہیں یہی تمہارا مسئلہ ہے جو فوراں تم اپنے رشتہ داروں میں آجاتی ہو بات کو سمجھتی نہیں ہو یہ ہماری بیٹی کی زندگی کا سوا دھا اگر تمہاری بہن کا بیٹا میری بیٹی کے قابل ہوتا تو میں فوراں رشتہ کر دیتا ہوں اس کا اپنا گھر ہے وہ اچھا کمال ہیتا ہے ہماری بیٹی کو خوش رکھے گا اور پھر سب سے بڑھ کر وہ اپنے ہیں وہ لڑکا میرے حساب میں نہیں آتا دیکھنا میری بیٹی بھی اس رشتے سے انکار کر دیتا ہے اور میں کہوں کہ آپ کی بیٹی نے یہ رضا مندی ظاہر کر دی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میری بیٹی کی سوچ ایسی نہیں ہے اپنی مرضی کے خلاف ایسا ہوا بھی تو میں تمہیں بھی طلاق دے دوں گا اور اپنی بیٹی کو بھی عمر بڑھ نہیں ملوں گا سائرہ کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے دیکھو کوئی باپ اپنی بیٹی کو جان بوچ کر کوئے میں نہیں دھکیلتا اور میں بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کی زندگی شادی کے بعد تنگ ہو جائے اور اس کی زندگی عجیرن ہو جائے خام خام انہیں وہم پال رکھیں آپ اللہ ہماری بیٹی کو بہت کچھ دے گا کسی پڑے لکھے باوقار شخص سے شادی کریں نہ کہ کسی جاہل چھوڑے لڑکے کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی تباہ کر لیں آپ اپنی جھوٹی انہ کے چکر میں یہ سب کہہ رہے ہیں آپ میرے رشتے داروں سے چڑھتے ہیں سائرہ میری بھی بیٹی ہے اور میرا بھی پورا حق ہے کہ میں اپنی بیٹی کو جہاں جہاں بیہا سکتی دیکھو میرے اندر کوئی انا نہیں اور نہ ہی تمہاری رشتے داروں سے میں چڑھتا ہوں اور یہ ہی تمہارے اختیار کی بات اگر تم میرے بغیر اپنی بیٹی کی شادی کر سکتی ہو تو کر لو میں کر کے دکھاؤں گی یہ صلاح ملتا ہے ایک شوہر کو اور ایک باہر کو جب وہ بورا ہوجائے گی نہ اس کی اولاد اس کے کنڈرول میں رہتی ہے نہ ہی بی بی موسیقی 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 میرے بی 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 نے مجھے بہت پریشان کی سمجھ میں نہیں آتا کروں تو کروں کیا کیا کہہ دیا بھابی نے پھر میہ بی بی میں جھگڑا دونے ہو گیا کیا موسیقی اس کے اچھی پرورش اور تربیت کی ہے اب شادی کی عمر ہوئی ہے تو میری بیوی کہتی ہے اس کا رشتہ اس کے خالہ کے ہاں کر دو اچھا اس میں پرائی کیا ہے اگر سہرہ اپنے خالہ کے بیٹے کے ساتھ شادی کر لیتی ہے یار عمران ساجدہ کا بھانجا نہ تو پڑھا لکھا ہے اور نہ ہی ٹکے کو کام کھاج کرتا اوپر سے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر نشا وغیرہ بھی کرتا عدب اور تہذیب تو اس کے پاس سے بھی نہیں بجھرے اس تحاد سے تو وہ لڑکا سہرہ کے قابل ہے مگر بھابی کو اپنے بھانجے میں یہ برائیاں نظر کیوں نہیں آتی وہ اس کی بہن کا بیٹا جو ہے اس میں لاکھ برائیاں کیوں نہ ہو وہ اپنی بہن اور اس کے بیٹے کی حمایت ہی کرے گی یار تُو نے اپنی بیٹی کے ساتھ بات کرنی تھی وہ کیا چاہتی ہے اس پیچاری نے کیا کہنا ہے جو اس کی ماں کہتی ہے وہ تو اسی کے پیچھے لگ جاتی ہے یار ساجدہ کو شروع سے لگتا تھا کہ میں اس کے رشتہ داروں سے نفرت کرنی حالانکہ ایسا نہیں ہے میرا کام ہی کچھ ایسا تھا کہ میں روز روز رشتہ داروں کے ہاں نہیں جا سکتا تھا اور وہ یہ بات سمجھتی نہیں ہے ہی یار میں نے تیرے ساتھ ایک بات کر دی اگر تیری بیٹی اور تیری بیوی شادی کے لیے رضا مند ہو جائے تو میرا بیٹا نمان بھی شادی کے کام ہے یار تیری یہ بات نے تو میری آدھی پریشانی ختم کر دی اگر ساجدہ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے میں ہمیشہ سے اپنی دوستی کو رشتہ داری میں ڈالنا چاہتا تھا اس وقت کا انتظار کرنا اوہ شکریہ ساجدہ بات کی تھی اشت بھائی سے ہاں افتا میں نے بات کی تھی وہ نہیں مانتا یہ کیا ہو رہا تائرہ تم موزم کے ساتھ کیوں میٹھی ہو چلو اندر کیا ہو گیا انہوں نے کزنز ہیں آپ اس میں بات کریں خموش رہو عزت دار لڑکیاں اس طرح کسی نام احرم کے ساتھ بیٹھ کے باتیں نہیں کرتی اور تم تم کیسی ماں ہو جو سامنے بٹھا کے باتیں کروا رہی ہو ارشد بھائی سائرہ کا رشتہ میں اپنے بیٹی موزم کے لیے مانگنے آئی بس بہن اس طرح رشتے نہیں کیے جاتے جس طرح تم کر رہی ہو میری بیٹی کو ہاتھوں پہ ڈال کے ایسی بات نہیں ہے بھائی سائرہ اور موزم ایک بسی کو پسند کرتے ہیں شرم نہیں آتی آپ کو ایسی باتیں کرتے ہوئے جس باپ نے اپنی بیٹی کو پالا پرورش کی اس کی پسند نا پسند کی کوئی پروائی نہیں ہے کس لہجے میں بات کر رہے ہیں آپ میری بہن سے میرا لہجہ اس سے بھی سخت ہو سکتا تھا میری بیٹی کی زندگی کا مسئلہ ہے اور تم ان کو سمجھا دو کہ آج کے بعد میرے گھر میں آنے کی ہمت نہ کریں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا آئے سمجھ مجھے ماف کر دعا اس کی اکڑ تو میں توڑ کے رہو گی سمجھ ہی تم چمم ہو سم ہم یہاں نہیں رکنے والے ساجدہ اور ارشد کی سوچ بلکل مختلف تھی ارشد کو اپنی بیٹی کے سہانے مستقبل کی فکر تھی جبکہ ساجدہ کو اپنی بیٹے کی زندگی سے زیادہ اپنی بہن کے فکر تھی دوسرے جانب عابد اپنے بیٹے موظم کے لیے رشتہ مانگنے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد دوبارہ ساجدہ کے گھر آ جاتی ہے اور عابدہ کافی حد تک سائرہ کو اپنے کنٹرول بھی کر چکی تھی سائرہ اور موظم ایک دوسرے کو پسند بھی کرنے لگ گئے تھے اسی دوران سائرہ بیٹھی ہوئی موظم سے باتیں کر رہی تھی کہ ارشد وہاں آ جاتا ہے اور عابدہ اور ساجدہ کو خوب باتیں سناتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سائرہ اپنی بیزتی کا بدلہ کیسے لیتی ہے اور کیا ارشد اپنی بیٹی کو منع پائے گا یہ سب آپ کو دکھائیں گے ایک بریک کے بعد ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ارشد کو اپنی بیٹی کے سہانے مستقبل کی فکر تھی جبکہ ساجدہ کو اپنی بیٹی کی زندگی سے زیادہ اپنی بہن کی فکر تھی دوسری جانب عابدہ اپنے بیٹے موظم کے لیے رشتہ مانگنے کے کچھ ہی دنوں بعد دوبارہ ساجدہ کے گھر آ جاتی ہے اور عابدہ کافی حد تک سائرہ کو اپنے کنٹرول میں بھی کر لیتی ہے سائرہ اور موظم ایک دوسری کو پسند بھی کرنے لگ گئے اسے دوران سائرہ بیٹی موظم سے باتیں کر رہی تھی کہ ارشد وہاں آ جاتا ہے اور خوب باتیں سناتا ہے انہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ عابدہ اپنی بیزتی کا بدلہ کیسے لیتی ہے آئیے کہانی میں دیکھتے ہیں چلی گئی تمہاری بیٹی تم مجھے یہ بتاؤ چاہتی کیا ہوتی کیوں جان بھوچ کے اپنی بیٹی کو آگ میں تکیلنا چاہتی ہو مجھے آپ یہ بتائیں گھر ہے مہمان کی آپ یہ عصد کرتے جیسے آپ نے میری بہن کو گھر سے بیزت کر کے نکال دیا پورے خاندان میں دھو دھو ہو جائے گی مہمان بھی اس طرح نہیں کرتے جس طرح تمہاری بہن نے کیا میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس سے بھی زیادہ برا سلوک کرتا رہی بات رشتے داروں کی بات ہوگی مجھے کسی کے پرواہ نہیں ہے میری بہن تو آپ نے دھو کر دی نا تمہیں جوتیاں پڑھنے والی ہیں ایک تو تم اپنی بیٹی کو اس لڑکے کے ساتھ بٹھا کے باتیں کرواتی ہو اور دوسرا یہ مگر مچوالے انسوں نکالتی ہو دھولو بات ہی کر رہے تھے اس پہ پورا ہی کیا اور ہمارے پاس بیٹھ کے کر رہے تھے علیادہ نہیں جو آر نے میری بہن کے ساتھ دھو دھو سلوک کیا یا تو تم خود پاگل ہو یا مجھے پاگل بنا رہی ہو بتاو شریف گھروں کی لڑکیاں اس طرح بیٹھ کے باتیں کرتی ہیں ہم شریف گھر کی لڑکیاں ہی ہیں ہمیں معلومیں کہ ہماری حد کون سیم کر رہے ہیں آپ ہر بات خصے میں نظر انداز کر دیتے ہیں اور آپ بھول رہے ہیں کہ یہ میری وہ ہی بہن ہیں جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے شادی سے پہلے پوتے کیا کرتے تھے کیونکہ یہ آپ کی وہ ہی قزن ہیں دیکھو میں آمدہ کو اپنی بہن سمجھتا ہوں میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اببہ میری شادی تم سے تیہ کر دے گی بیٹی کو بھی تُو نے نافرمان بنا دیا ہے کیا کہہ رہی تمہاری بہن کہ میری بیٹی اس کے بیٹے کو پسند کرتی ہے پا اس میں چھوٹی کیا ہے ہاں کرتے ہیں دونوں ایک دوسری کو پسند کیا پسند کرتے ہیں سائرہ سائرہ اتنا ہو بیٹا بیٹھوئے جو سائرہ یہ حرکت اچھی تو نہیں ہے جو تم کر رہی تھے ایسے کرتی ہیں اچھی بیٹی اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی ہے کیوں شرمندہ کے لے آ میری بیٹی کو خموش چھو بیٹی چھو کر کے بیٹھ جاؤ تم لازمی مجھ سے گالیے سننی ہے کیوں کر رہی ہے میری بیٹی کو میرے خلاف دیکھو بیٹی وہ لڑکا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے میں بھی کبھی نہیں چاہوں گا کہ اس سے تمہاری شادی ہو میں نے اپنے دوست کے بیٹے سے تمہارا رشتہ پکا کرنے کا فیصلہ کر لیا وہ جاب بھی کرتا ہے اور پڑا لکھا دی ہم نے نہیں کرنی شادی آپ اپنے دوست کے بیٹے کو اپنے پاس لی رکھیں ساجدہ میں اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہوں بہتر یہی ہے کہ تم اپنی زمان کو سنبھال کے رکھو اببا میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی اچھا تو تم بات نہیں کرنا چاہتی تمہاری خانہ کہہ رہی تھی کہ تم موضوع کو پسند کرتی کیا یہ بات سچ ہے مجھے نہیں پتا یہ تربیت کیا تونے بیٹی کی یا اللہ یا اللہ کیا کروں کیا کروں میری بیوی اور بیٹی دونوں میرے ہاتھ سے نکل چکے ہیں چین کے لئے ساری عمر میں نے کمایا وہ ہی مجھے حمیت نہیں دیتے تم کیا ہاں سائرہ حالیکم خارہ حالیکم سلام کیا 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 لگا آلومانی یا نہیں نہیں بیٹا انہوں نے بہت لڑائی کیا مجھے یہ شاتی بہت مشکل لگ رہی ہے ایک بات تو ہے غالہ سائرہ کو تو میں اپنے ساتھ لے کری جاؤ بس دعا کرو کہ عرشت مان جائے گھر کا محور بہت خراب ہو جائے اچھا بیٹا میں نے چولیا پہ دودھ رکھاوا ہے میں ہاں تو ہوں ہاں تو سائرہ کیسی ہو میرا دل کرتا ہے کہ ہم یہاں سے بہت دور چلیں تم تو پاگل ہو دور کہاں جانے ہیں ابھی تم گیاں سے جائے اب آگے تو پھر اممہ سے لڑائی کریں ٹھیک ہے مگر ایک بات یاد ہے میں تمہیں پانے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں میں بھی کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں مگر ابھی ہمیں صبر کرنا ہوں صبر ہی تو کرنا ہوں صبر ہی تو کرنا ہوں ابھی بن جاؤ ٹھیک ہے لیکن جتنا جلدی ہو سکے اپنے اببا کو مناو ورنہ کیا بات ہے موزم اتنا خموش کیوں بیٹھا ہوا ہے ہاں یار بہت پریشان کیوں؟ ایسا گیا ہو گیا تمہیں تو کبھی کسی چیز کی پریشانی نہیں آئی یار تجھے میرا اور میری خالہ کی بیٹی کی بات کا پتہ تو تھا بیچ میں خالو دیوار بن گئے ہیں اوہ کیا کہتے ہیں تمہارے خالو؟ میرے خالو نے میری امی کی بہت بیش سی دیا اور گھر سے نکال دیا اس بات کا بہت خصہ ہے مجھے اوہ تیرے خالو کی اتنی جرت بھائی تو آڈر لگا ابھی سارا کو بگا آگے لے جاتے نہیں یار بھگا کر نہیں لے کے آنا کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ ہماری شادی بھی ہو جائے اور اس کی بیستی بھی نہ ہوگا اگر بھاگ کر آئی تو اس کی عزت ختم ہو جائے گا سب مجھ سے اور میری امی سے نراض ہو جائیں گے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ مجھے سائرہ کو سمجھانا ہوگا کہ آگے کیا کرنا ورنہ اس کا باپ میرے اور سائرہ کی رشتے کیلئے کبھی نہیں مانے گا تیری خالہ کیا کہتی ہے؟ وہ بچاری کر بھی کیا سکتی ہے آخر ماننا تو کسی اپنے کی بات ہی ہے اگر سائرہ کی رشتہ کہیں اور ہو گیا نا تو میں کسی بھی رشتے کی برواہ نہیں کروں گا اچھا میری بات سن زیادہ جذباتی مت ہو ہندے دل دماغ سے سوچ ایسے ہوا میں باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہوگا تاکہ اس کا باپ راضی ہو جائے ہاں یہ تو ہے ناظرین سائرہ کی شادی کو لے کر عرشد اور ساجدہ میں خوب لڑائی ہوئی عرشد کسی بھی حال میں اپنی بیٹی سائرہ کا رشتہ آبدہ کے بیٹے معظم سے نہیں کرنا چاہتا تھا مگر ساجدہ اسی بات پر قائم تھی کہ وہ اپنی بیٹی سائرہ کا رشتہ اپنی بہن آبدہ کے بیٹے سے کرے گی اب دیکھنا ہے کہ آگے ہوتا کیا ہے کر میرا دوست اور اس کی فیملی آ رہی ہے سائرہ کو دیکھنے اگر کسی نے کوئی ہنگامہ کیا تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا اببا میں نے آپ کے دوست کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی ہے ساجدہ اللہ تجھے غارت کرے تُنہیں مجھے اور میری اولاد کو فرپات کر کے رکھ دیا ہے معظم اب آگے بتاؤ کیا کرنا پہلے اپنے راستے میں آئی ہوئی دوار کو تو دیکھ لوں ناظرین سائرہ کی شادی کو لے کر ارشد اور ساجدہ میں خوب لڑائی ہوئی ارشد کسی بھی حال میں اپنی بیٹی سائرہ کا رشتہ آبدہ کے بیٹے معظم سے نہیں کرنا چاہتا تھا مگر ساجدہ اسی بات پر قائم تھی پھر ایک دن ارشد کے غیر موجودگی میں معظم ارشد کے گھر آتا ہے اور ساجدہ اپنی بیٹی سائرہ سے اس کی ملاقات کرواتی ہے سارے گھر والے ایک طرف تھے جبکہ ایک باپ جو کہ اپنی بیٹی کے مستقبل اور خوابوں کے بارے میں سوچ رہا تھا ایک طرف تھا معظم اپنے دوست عرفان سے مل کر کیا پلان کرتا ہے جاننے کے لئے بڑھتا ہے کہانے کی جاننے اچھا مجھے لگتا ہے کوئی آنیا ہے پاڑن کرتا ہے اسلام علیکم بیٹی کیسی ہو؟ علیکم السلام علیکم بیٹی کیسی ہو؟ بیٹا میں تم سے ایک بات کرنا جاتا ہوں جی اب با کیا پٹیاں پڑھا رہے ہیں میری بیٹی کو؟ یہ میری بھی تو بیٹی ہے اگر آپ کو اپنی بیٹی کی اتنی فکر ہوتی تو اس کی خواہش کا اترام کرتے نہ کہ اس کو جگہ جگہ زلیر کرتے میں نے کب زلیر کروایا ایسے بولتی کیوں نہیں ہے میری بیٹی میں نے تو صرف تم لوگوں کو سمجھایا ہے جذبات پر کابو رکھو اور ہوش کے ناخن دو ہمیں ہوش ہی ہے ساجدہ اور سائرہ میری بات غور سے سن دو اب اس گھر میں وہ ہی ہوگا جو میں چاہوں گا کل میرا دوست اور اس کی فیملی آ رہی ہے سائرہ کو دیکھنے اگر کسی نے کوئی ہنگامہ کیا تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا آپ ہی اپنے دوست اور اس کی فیملی کو ملیں میں اور سائرہ نہیں ملیں گے مجھے میری بیٹی پر پورا یقین ہے کہ یہ میرا سر شرم سے جھکنے نہیں دے گی ابا میں نے آپ کے دوست کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی ہے تو پھر کیا کرنا ہے جہاں امہ کہہ رہی ہے میں وہی شادی کروں گی اس کا مطلب ہے تم اپنی خالدہ کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہے میں تمہیں اور تمہاری ماں کو اس گھر میں ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کروں گا تو نہ کریں برداشت میں رہنا بھی نہیں چاہتی زبردستی اس گھر میں ساجدہ اللہ تجھے غارق کرے تُنہیں مجھے اور میری اولاد کو برباد کر کے رکھ دیا ہے برباد تو آپ نے کیا ہے ہمیں برباد نے کیا ہے سفرگوشی بیٹی بیٹھو آپ میری موزن کے ساتھ شایدی کر با رہے ہیں یا نہیں دیکھو بیٹی عمران کے گھر والے آرہے ہیں تو ایک بار ان سے ملتا ہو پھر جو فیصلہ کرو گی وہی ہوگا مجھے ہاں یا نہ میں جواب دے آپ میری مزم سے شادی کروا رہے ہیں یا نہیں نہیں یا خدایہ یہ کیسا دور آگیا بیٹیوں نے شرم و ہیائی ختم ہوگئے بہت میوز کیا میرے بیٹی نے لیچا بلکہ جہاں یہ چاچی ہے وہی شادی کرتے بھار میں جھے جائے جو کرنا ہے کرے میں سمجھا ہی سکتا تھا سو میں نے سمجھا دیا میں جا جا اسے منا لیتا ہوں اور خود ہی اسی موزم کے ساتھ عفصت کر دیتا ہوں ہماری بیٹی سائرہ شادی کے قابل ہو گئی یہ کیا سوچے اس بارے میں میں اپنی بیٹی کی ایسی شادی کروں گا اس ساری دنیا دیکھیں گے اببہ نے آج تک کبھی میرے سے کوئی فرمائش نکی ہے جہاں یہ چاہتی ہے وہیں شادی کرتے میں جا جا اسے منا لیتا ہوں میں نے اپنے دوست کے بیٹے سے تمہارا رشتہ پکا کرنے کا فیصلہ کر دیا مارتھی موزم اب آگے بتاؤ کیا کرنے آگے بھی بتاتا ہوں پہلے اپنے راستے میں آئی ہوئی دیوار کو تو دیکھ لوں سائرہ تم پولیس کو فون کرو اور بتاؤ کہ گھر بھی ٹکیتی گئی موسیقی 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 کیسے گھل ہوئے ہیں پہ؟ سامجی دو ٹکو آئے تھے گھر میں ہم سب پوچھے ارگو مال بنا کے مال بوٹ رہے گئے ہیں میری شوہر نے مسامت کی تو ان باد باخت طاپول نے اس کو مار ڈالا کنے پہلے کبار تھا دو بجے ہم آلوست ناش کو بہت مارڈن اگل بہجوا کوئی اور اس پونے گھر کی تلاشی دو جی سر یہ ہمیں بہت افسوس سے پول ہے کہ آپ کی شوہر کو غلط میں لگے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے شوہر کے قانونوں کو جل کرتا کرنے کیا انسپیکٹر صاحب میں نے اپنے اببا کی مریت کا بہت سما کر میرے دمانا اس سے انہیں مزید تکلیف ہوگی دیکھیں بیوی میں آپ کے درد کو سمجھ سکتا ہوں مگر قانون کے ستاظوں کو بورا کلر نہیں کرتی سائرہ بیٹا انسپیکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں ان کو قانونی تاتا سے پھولے کرنے کو مظرمی آپ سمجھتی کیوں نہیں ہے پہلے ہی ڈاپونے انہیں کی تکلیف پہنچ آئیے اور اب نظیر ہی ان کا جسم کھاتے ہیں مجھ سے نہیں دیکھا جائے سائرہ پیجی بات چھلا سائرہ بیوی تمہارا تو وہ سچ میں باپ تھا وہ کیوں مارا اپنے باپ کو ساری یہ عورت بھی شریک تھی اس کی شکل دیکھو اور اس کے کرتو دیکھو اس نے تو اپنی پیٹی کو ہی قاتل بنا دیا تم جیسی گھٹیاں ماں میں نے آج تک نہیں دیکھی اور اوپر سے ہمارے ہی خلاف احتجاہ کر رہے ہیں کیا جی پولیس قاتلوں کو گرفتار نہیں کر رہی باپ بھی باپ ساب جی مجھے ماف کر دے ہاں مافی تو تم لوگ بہت جلد مانگ لے دے ہو مجھے تو قتل والے دن ہی تم پر شک ہو گیا تھا اوپی بی تم جیسی عورتیں معاشرے میں ایک ناسو کی طرح ہیں میں تمہیں تمہاری اولاد کو اور تمہارے بھانچے کو ایسی سزا دلگاؤں گا کہ ساری عمر جاد رکھو گی تم نازل باپ کا مقام بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے اگر تو چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے ایک موقع پر ایک صحابی رسول آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت کرنے لگے کہ میرے والد میرے مال سے خرچ کرنا چاہتے ہیں ایسے موقع پر میں کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تو اور تیرا مال تیرے والد ہی کے لیے ہیں باپ ایک چھت کی مانند ہوتا ہے جس طرح ایک چھت گھر کے مکین کو موسم کے سرد گرم ماحول سے محفوظ رکھتی ہے باپ جب ساری زندگی کی جمع پونجی جس میں اس کی جوانی دولت صحت اس کی ذاتی خواہشات آزادی اپنی اولاد پر لگا کر بڑھا ہو جاتا ہے تو باپ کی یہ حسرت ہوتی ہے کہ اس کی اولاد کم از کم اس کی عزت کرے دوسرے عشتوں میں زیادہ اہمیت اسے دے باپ کی دوائی کھانے پینے کا خیال رکھے باپ کے پاس بیٹھے اسے اپنی باتیں سنائے اور ہر باپ مرتے دم تک اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں دیکھنا چاہتا ان کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے اور یہ ایک باپ کا حق بھی ہے لیکن سائرہ نے اپنے والد عرشت کے سجائے سارے خواب چکنا چور کر دیے تھے صحیح کہتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں کی جیسی تربیت کرتی ہے ویسی ہی ان کی شخصیت بن جاتی ہے سائرہ اپنی ماں اور خالہ آبدہ کے پیچھے بھٹک گئی تھی باپ جیسی ہسی کو چار دن کی جھوٹی محبت پر قربان کر دیتی ہے اور اپنے باپ کی قاتل بن جاتی ہے میں سوچتے ہوں کہ وہ باپ جو اپنی بیٹی کو پڑھا لکھا کر اس قابل بناتا ہے کہ وہ معاشر میں عزت سے جینا سیکھے وہ باپ بیٹی کا بہتر مستقبل کیسے نہیں سوچ سکتا اور بیٹی اتنی بڑی کیسے ہو سکتی ہے کہ اپنے باپ کے فیصلوں کو پسے پشٹ ڈال دے آج کس کہانی نے ہمیں زمانہ جہلیت میں دھکیر دیا ہے ہمیں اپنے معاشرے اور تربیت پر نظر سانی کرنی ہوگی پر نہ بعد ہمارے قابو سے باہر ہوگی اپنے اردگد ہونے بالے جرائم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں اپنے میز باند سیدہ اقراب بخاری اور ٹیم حقیقت کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد